اس کو نکلنے کے کیا؟ کہ سنٹیمنٹ بہت ہیوی پوزیٹیو ہے ان کا ڈالر کی وجہ سے نا تو وہ چلتا رہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ یا تو اپنا ماضی ڈرائی کلین کریں یا آپ اپنا مستقبل بنائیں اب جو حکومت کی پولیسی ہے جس کے مطابق اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ پتہ نہیں آپ کو کتنے نوٹسز آئے ہیں اس وقت پاکستان کا کوئی بزنس ہاؤز ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کٹیرے میں کھڑا نہیں کیا ہوا میاں منشاہ سے لے کے کیا داؤد اور کیا دوسرے کیا تیسرے ہر بندے کے پیچھے کہیں نیب لگی ہوئی ہے کہیں ایف آئیے لگا ہوا ہے تو ان سنٹیمنٹ کے اندر اس محول کے اندر کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ اور دیکھئے آپ کی جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے وہ آتی ہے پہلے ڈومیسٹک سنٹیمنٹ کے بعد آج آپ کسی مارکٹ کے اندر چلے جائیے ریٹیل میں چلے جائیے ہول سیل میں چلے جائیے ہر بندہ کہتا ہے جی پیسہ غائب ہو گیا لوگوں نے پیسہ چھپا لیا لوگوں نے پیسہ باہر لے گئے کیا ہو گیا؟ دیکھئے جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے کہ ملک کی ایکانومی اس طرح نہیں چلتی آج کی جو ایک فلسفی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دو سو ارب ڈالر بار پاکستانیوں کا پڑا ہے میں لے کر آوں گا وہ مارکوس کا جو ڈالرز تھے مجھے انیس سو چھاسی کا یاد ہے ایٹی سکس میں شاید وہ ٹوپل ہوا تھا آج تک فلپین کی حکومت کوئی دس ڈالر مارکوس کے واپس نہیں لاسکی کیوں جس ملک میں جس کا جو پیسہ پڑا ہے وہ باہر نہیں جانے دیتا کہتا ہے ہم ادھر فریز کر لیں گے ہم جانے نہیں دیں گے آج کامیابی ہے ون پوائنٹ ایٹ ٹریلین ڈالر دنیا میں سرکولیٹ کر رہا ہے ایف ڈی آئی کی صورت میں کہ مجھے ڈیسٹینیشن بتاؤ جہاں پہ امن ہے جہاں پہ پیس ہے جہاں پہ آپرچونٹی ہے میں وہاں جا کے لگ جاؤں ویٹنیم نائن بلین ڈالر ایف ڈی آئی لے رہا ہے برما جو ہے میان مار وہاں تھری بلین سے پلاس ہوگی ہے ایف ڈی آئی ہم جو ہے یہاں پولیٹیکل انسرٹنٹی یہاں پہ تماشے کرتے ہیں اس طرح تو مل اب آپ دیکھئے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے بیس سو تیس تک انڈیا سے بھی زیادہ نکل جائے گا آگے اقتصادی ترقی میں تو سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ جو سنٹیمنٹ ہے یہ کس بنیاد پہ یہاں پہ پوزیٹیو ہوگا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ ہینڈل کر رہے ہیں اگر انہوں نے اپنی پولیسی کو مکمل طور پہ تبدیل نہ کیا اور ایک انکلوسف گورننس کی طرف نہیں آئے یہ کلیبریٹیو گورننس کی طرف نہیں آئے یہ تو خدا نہ خاصتہ پاکستان کو وہاں سنگھ کر دیں گے کہ ہم اٹھ بھی نہیں سکیں گے وہاں سے